ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں موٹو اور بردلو اپنی بیٹی ٹکٹوکی کے ساتھ راہ کرتے تھے ٹکٹوکی بہت زیادہ شرارتی تھی ٹکٹوکی سارا دن کھیلتی رہتی تھی ایک دن ماں میں باہر کھیلنے کے لیے جا رہی ہوں باغ میں جاؤں گی بیر کھاؤں گی کنوں کھاؤں گی کھیلے توڑوں گی سب کچھ کھاؤں گی ایرے ٹکٹوکی پہلے جا کے دودھ بوائل کر لو میں تمہاری آنٹی کے گھر کی طرف جا رہی ہوں جلدے واپس آ جاؤں گی اور ہاں گھر کو اکیلہ چھوڑ کر مت جانا ایرے ماں بھی نا میں تو اتنی چھوٹی سی ہوں مجھے دودھ بوائل کرنے کے لیے بیش دیا دودھ پات پہ بوائل کر لوں گی پہلے جا کر تھوڑی دیر سٹوری بک پار لیتی ہوں یا پھر باہر جا کر گھوم لیتی ہوں ماں کو کون بتائے گا پتلو اپنی بہن کی طرف جا رہی تھی اتنی دیر میں ٹکٹوکی کا دوست ویر آ جاتا ہے ایرے تم ابھی تک یہی پیو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا دیکھو میرے تب بڑا بیک لے کی آیا ایرے ماں میری موسیقی گھر گئی ہے اس نے مجھے منع کیا ہے کہ تم پار مت جانا اب میں کیسے جا سکتی ہوں ایرے تمہاری ماں کے آنے سے پہلے ہم گھوم کے آ جائیں گے چلو اب دیری ہو رہی ہے ہم دونوں کو پھر وہ دونوں گھر کو بینا لوگ کیے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر جب بتلو گھائی آتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے وہ سارے گھر میں ٹکٹوکی کو دونتی ہے لیکن ٹکٹوکی تو کہی نہیں تھی اے اوپر والے تُو نے مجھے ایک کی بیٹی تھی وہ بھی اتنی زیادہ شررتی ہے آج آئیں آج ٹکٹوکی آج تو اس کی خیر نہیں یہ تو اچھا ہوا میں وقت پر آ گئی اگر کوئی چور وغیرہ گھوس چاہتا تو میرا تو گھر لوٹ کے لے جانا تھا اس نے آج ٹکٹوکی کی خیر نہیں بتا نہیں کہا رہ گئی ہے یہ دن گزر جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے اور شام کے وقت ٹکٹوکی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو مجھے بتا اب کہا تھی تو سارا دن میں نے تو سے کہا تھا جب تک میں واپس نہ آؤں تو گھر کو چھوڑ کر مچ جانا لیکن تو نے میرے بات نہیں سنی اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں ٹکٹوکی یہ دیکھ کر در جاتی ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگتی ہے کہ آج کے بعد وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گی اکیلا گھر کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جون نام کے ایک عورت رہا کرتی تھی اس بوڑی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام پتلو تھا پتلو نے موٹو نام کے ایک لڑکی سے شادی کی تھی شادی سے پہلے پتلو اور جون دونوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے موٹو اور پتلو دونوں نے لف میریج شادی کی تھی شادی تو ہو گئی تھی لیکن موٹو کے نخرے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی ایک دن ایرے موٹو بہو میری کمار آج پڑی دکھ رہی ہے بیٹا کیا تم آج کا کھانا بنا دوگی نہیں ماں جی میں نے کچن کا کام کبھی نہیں کیا تو سوری میں کھانا نہیں بنا سکتی ویسے بھی میں اس گھر کی بہو ہوں نوک رانی نہیں ایرے بہو گھر کا کام کرنے سے کون نوک رانی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے کمرے میں جا میں کھانا بنا لوں گی اس بڑھیا کی اتنی حیمت اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی اس بڑھیا کا قصہ تمام کرنا ہوگا اور کسی طریقے سے اس بڑھیا کو اس گھر سے نکالنا ہوگا ہاں مجھے یہ کرنا ہوگا نہیں تو یہ بڑھیا میرا چینہ ہی حرام کر دے گی ہاں نہیں تو ایرے کیا قسمت پائی ہے میں نے میری تو بہو کوئی کام نہیں کرتی کیا بتا بچہ ہونے کے بعد شاید اپنی سمیتاریوں کو سمجھنے لگے خیر کھانا تو اچھا بننا تھا اب جا کر تھوڑا آرام کر لیتی ہوں میں وہ سارا دن گزر جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے جیسے ہی پتلو گھاراتا ہے تو موٹو پتلو سے کہتی ہے سنیے جی آج پتے آپ کو کیا ہوا آج آپ کی ماما نے میری بہت انسلٹ کی انہوں نے کہا کہ میں کام چور ہوں میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی ایسا کیسے چلے گا ابھی تو میرے ہاتھوں سے مہدی بھی نہیں اتری نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میری ماں تم پر غصہ نہیں کر سکتی کیسی باتیں کر رہی ہو اور ویسے بھی ہماری شادی کو چھے ماں ہونے والے ہیں یہ کونسی مہدی ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نہیں اتر رہی دیکھو موٹو ماں اب بڑی ہو چکی ہے اور یہ گھر تمہارا ہے اس گھر کو تمہیں سنبھالنا ہوگا سوری پتلو جی میں بھاوناوں میں بہ گئی تھی مجھے نہیں انتظہ ہوا میں کیا بول رہی ہوں مجھے میری غلطی کا حساس ہو چکا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں غریب ماں بیٹی رہا کرتے تھے موٹو اپنی غریب ماں جون کے ساتھ رہا کرتے تھی جون کی ایک لوتی بیٹی تھی جس کا نام موٹو تھا موٹو کے پتا کی موت ہو چکی تھی ایک دن ارے میں ماں کو کیسے بتاؤں کہ میں پتلو سے بہت زیادہ پریم کرتی ہوں اور پتلو سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے یہ ماں کو بتانا ہی ہوگا مجھے یہ کرنا ہی ہوگا موٹو اپنے کولیج کے دوست پتلو سے بہت پریم کرتی تھی پتلو بھی پیار کرتا تھا پتلو بہت زیادہ امیر تھا پتلو کی ماں بہت امیر تھی لیکن موٹو اور پتلو دونوں اپس میں شادی کرنا چاہتے تھے ایک دن ارے پیٹا اب تیرا کولیج بھی ختم ہونے والا ہے میں سوچ رہی ہوں تیرے لئے اچھی سی لڑکی دیکھوں اور تیری شادی کر دوں ارے نہیں ماں میرے لئے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک لڑکی سے بہت پریم کرتا ہوں اس کا نام موٹو ہے موٹو بہت سندر ہے آپ میرے لئے موٹو کہا میں موٹو سے ہی شادی کروں گا پتلو کی ماں یہ ساری بات سن کر حیران ہو جاتی ہے پھر وہ اکیلے میں سوچتی ہے کہ ارے شادی تو میرے بیٹے نے کرنی ہے اور زندگی بھی ان دونوں نے گزارنی ہے تو کیوں نہ میں دونوں کی شادی کرا دوں مجھے دونوں کی شادی کے لئے مان جانا چاہیے ارے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں پتہ نہیں ماں میری اور موٹو کی شادی کے لئے مانے گی یا پھر نہیں مانے گی اگر ماں میری اور موٹو کی شادی کے لئے نہیں مانی میں اپنی جان دیں دوں گا میں موٹو کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے کچھ ہو جائے گا ارے ماں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں موٹو کو بہت پسند کرتا ہوں آپ میرا رشتہ لے کر چلو لیکن آپ میری کوئی بات نہیں سن رہی اس کی ماں کہیں اور کر دے گی ماں اگر مجھے موٹو نہ ملی تو میں اپنی جان دیں دوں گا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا ماں میں موٹو کے بغیر نہیں رہ سکتا ماں موٹو کو سمو سب پسند ہے اور مجھے موٹو پسند ہے جیسے موٹو سمو سے بغیر نہیں رہ سکتا ویسے میں بھی موٹو کے بغیر نہیں رہ سکتا ماں مجھ پر دیا کرو ارے میرے لال ارے میرے بیٹے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے تو مجھے تیری پسند بہت پسند ہے تو چنتہ مت کر آج ہی تیرا رشتہ لینے کے لئے چلتے ہیں اور جلدی تیری شادی موٹو سے میں کرا دوں گی جیسے موٹو کو تو پسند ہے ویسے مجھے تو پسند ہے چنتہ مت کر اور پھر اسی دن ہی وہ دونوں ماں بیٹے موٹو کی گھر رشتہ لینے کے لئے چلے جاتے ہیں موٹو اور بطلو اب دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اب دونوں کا رشتہ تیہ ہو چکا تھا